محترم حیبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل و علیہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ جل و علیہ کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ اے اللہ تُو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے اس قدر نوازہ ہے کہ اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو بند فرما دے مجھے تُو نے اس قدر نوازہ ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھامپنے کے لئے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھامپا ہوا تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عز کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جللہ وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے گا کہ مولا میری حالت بھی دیکھ تو سب کو نوازتا ہے مجھے کب عطا فرمائے گا مجھے کب نوازے گا میرے پاس تو سطر ڈھامپنے کے لئے بھی کپڑے نہیں ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ ختم کر دے اس کا پیغام ہے کہ یا اللہ تو نے اتنا عطا کیا ہے اب سنبھالا نہیں جاتا اللہ جل وعلا نے رشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تُو شکر عدا کرنا چھوڑ دے میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک انتہائی غریب انسان بھی ملا تھا اور اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھمپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھمپا ہوا تھا اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا مجھے کب عطا فرمائے گا مجھے کب نوازے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا اب فرق دیکھئے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے وہ امیر شخص کیونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں عطا کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تُو شکر ادا کرنا شروع کر دے میں عطا کرنا شروع کر دوں گا اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا واپس آئے تو اس امید شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میرا پیغام اللہ جلہ وآلہ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکل پہنچایا تھا اور اللہ جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دے اگر تُو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے ادا کرنا چھوڑ دوں گا اس امید شخص نے جواب دیا اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے محترمہ باپ ذرا اس امید شخص کے جواب پر غور کیجئے گا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے شاید فرمایا اگر تُو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے ادا کرنا نہیں چھوڑے گا اگر تُو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں ادا کرتا رہے گا اللہ ہم اکبر محترمہ باپ پھر وہ غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور ارز کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا سید نموسیٰ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تُو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تجھے ادا کرنا شروع کر دوں گا اس نے فوراں جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس ہے ہی کیا میں کس بات پر شکر ادا کروں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں مجھے اللہ تعالی نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں میں تو اپنا سطر بھی اس ریت سے ڈھاپ کر بیٹھا ہوا ہوں میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے میرے دوستو جوں ہی اس نے یہ جملے کہے نا ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر چلا گیا جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی میرے دوستو یہ ہے شکوے کا ومال جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے محترم احبہ اگر وہ غریب شخص اس ریت پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعالی اسے کپڑے ادا فرما دیتا اور پھر وہ اگر کپڑوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعالی اسے مزید مال و دولت ادا فرما دیتا لیکن چونکہ ساری زندگی وہ بجائے شکر کے شکوے کرتا رہا اور شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعالی نے جو دیا ہے اللہ جل وعالی وہ بھی واپس لے لیتا ہے میرے دوستو اس اصول کو یاد رکھیے گا ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ جل وعالی نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اللہ جل وعالی وہ بھی لے لیتا ہے جبکہ اگر ہم فقط ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں جو اللہ جل وعالی نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اور ان پر اللہ کا شکر عطا کرنے کی عادت بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہتی ہم ان سے کبھی محروم نہیں ہوتے جو اللہ جل وعالی نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اور اللہ جل وعالی ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہمارے دین کا قانون ہے یہ اللہ کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے جو پہلے سے حاصل ہے اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے اللہ جل وعالی نے قرآن کریم میں رشاہت فرمائے اگر تم اللہ جل وعالی کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جل وعالی مزید عطاوں کی برسات کرے گا اللہ جل وعالی مزید نعمتوں سے نوازے گا اور اگر نشکری کی تو اللہ جل وعالی کا عذاب شدید ہے محترم حبہ شدید عذاب کی ایک دنیاوی صورت یہ ہے کہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ جل وعالی وہ کبھی عطا نہیں فرمائے گا اس سے محروم ہو جاؤ گے اور جو پہلے سے حاصل ہے اول تو تم اس سے کبھی لطف اندوز ہی نہیں ہو سکو گے اور بالاخر اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے لہذا جو کچھ اللہ جل وعالی نے پہلے سے عطا کر رکھا ہے اس پر غور کرو اس سے لطف اٹھاتے رہو اور شکر بھی ادا کرتے رہو میں دوستہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت سے تم لطف اٹھاتے رہو گے لطف اندوز بھی ہوتے رہو گے اور پھر شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت تو اس نعمت سے تمہیں محروم نہیں کر سکے گی اور پھر دل میں جن چیزوں کی تمنا ہے جو حاصل نہیں ہے شکر کی برکت سے اللہ جل وعالی تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا یہ اللہ کا حصول ہے یہ اللہ کا قانون ہے لیکن یہ آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دس مقانوں کے مالک بن جائیں اب یہاں دو صورتیں ایک یہ ہے کہ آپ اس ایک سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں اور اس پر اللہ جل وعالی کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نو گھر جو نائن ہیسز آپ کے پاس نہیں ہیں آپ انہی کے حوالے سے فکر مند ہوتے رہیں اور گلے اور شکوے کرتے رہیں کہ بھئی فلان کے پاس دس گھر ہیں میرے پاس ایک کیوں ہے میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی دس گھروں کا مالک ہوں وہ نو گھر میری ملکیت میں کب آئیں گے کب میں دس گھروں کا مالک بنوں گا جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو محترمہ ہی بھائی اس رویہ کے تین نقصانات ہیں اس کفرانِ نعمت اور ناشکری کے رویہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جن نو گھروں کی خواہش آپ کے دل میں ہے اس ناشکری کی وجہ سے اللہ جللہ وعلا وہ نو گھر آپ کو کبھی ادا نہیں فرمائے گا آپ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم رہیں گے اور دوسرا نقصان اس کفرانِ نعمت اور ناشکری کے رویہ کا یہ ہے کہ یہ جو ایک گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے اس سے بھی آپ کبھی لطفندوز نہیں ہو پائیں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے ایک چاہے کا بیالہ بھی نہیں ٹی پائیں گے آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا آپ کے ننے بچے آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہوں گے اور آپ کو ان کی ننی مسکراتوں اور محبتوں سے کبھی لطفندوز ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا دل اس ایک گھر جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے اس کی طرف راغی بھی نہیں ہوگا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی آپ کے دل میں فقط یہی خواہش ہوگی کہ کب میں دست گھروں کا مالک بنوں گا کب وہ مزید نو گھر میری ملکیت میں آئیں گے آپ ان مزید نو گھروں کے حصول کے لیے اندر ہی اندر کھوڑتے رہیں گے پریشان ہوتے رہیں گے اور جو ایک ہے اس سے کبھی لطفندوز نہیں ہو پائیں گے ناشکری کی وجہ سے اللہ جل وعالیٰ کا یہ دوسرا عذاب ہے اور یہاں میں ابھی آخرت کے عذاب کی بات نہیں کر رہا یہ تو فقط دنیاوی عذاب ہے کہ دنیا میں انسان کس قدر پریشانی کی زندگی گزارتا ہے اس منفی رویے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک مکان جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے اللہ جل وعالیٰ بالاخر اس سے بھی آپ کو محروم کر دے گا اللہ اکبر یہ تو ایک صورت ہے اور دوسری اپشن کیا ہے یعنی ناشکری کریں گے تو یہ تین نقصانات ہیں یعنی جو اللہ جل وعالیٰ نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے اگر آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اور جو آپ کے پاس نہیں ہیں اس پر فوکس کرتے رہیں گے تو اس کے یہ تین نقصانات ہیں لیکن دوسری صورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ جل وعالیٰ نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے آپ اس پر فوکس کریں آپ اس پر غور کریں اور اللہ جل وعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے اس پر اللہ جلہ وآلہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں تو اس کے پھر تین فوائد ہیں ناشکری کے تین نقصانات دنیاوی اعتبار سے بیان کی ہے اب شکر گزاری کے تین فوائد کیا ہیں وہ بھی سمات فرمالیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ جلہ وآلہ کی اس نعبت جو اللہ جلہ وآلہ نے آپ کو پہلے سے ادا کی ہوئی ہے اس سے محروم نہیں کر سکے آپ کا وہ پہلا گھر جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت وہ گھر آپ سے نہیں چین سکے شکر کی برکت سے اللہ جلہ وآلہ کی جانب سے آپ کو ایک خاص پرٹیکشن ملے گی آپ کا گھر محفوظ رہے گا جو نعمتیں پہلے سے اللہ جلہ وآلہ نے ادا کی ہوئی ہیں اگر آپ ان پر فوکس کرتے رہیں ان پر غور کرتے رہیں تو اللہ جلہ وآلہ ان کو محفوظ رکھے گا کوئی آپ سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا اور اس شکر کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ جلہ وآلہ نے آپ کو پہلے سے ادا کی ہوئی ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں جو گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو آپ اس گھر سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے اپنے بچوں اور فیملی کی محبتوں سے لطف اٹھائیں گے آپ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات کبھی نہیں بھولیں گے آپ کی زندگی اس قدر پر لطف ہو جائے گی اس قدر خوبصورت ہو جائے گی کہ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے آپ کو ان شکر گزاری والے دنوں پر زندگی میں کبھی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ زندگی کے حسین ترین لمحات ہوں گے آپ کے پاس مال کم ہے دولت کم ہے مکان فقط ایک ہے لیکن زندگی بڑی خوبصورت ہوگی کیونکہ آپ شکر کی ورکت سے اس ایک مکان جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے آپ اس کو وقت دے رہے ہیں آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ آپ اپنی تمام زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں اور یہ ایسی حسین یادیں ہوتی ہیں محترم حیبہ کے بڑھاپے میں بھی انسان کو جب یہ وقت یاد آتا ہے تو انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار میں تو ساری زندگی مزید حاصل کرنے کی خواہش میں جو تھا اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پایا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے جوان ہو گئے لیکن میں ان کے بچپنے میں ان کو وقت ہی نہیں دے پایا آپ کو کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا آپ زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں گے یہ شکر کا دوسرا فائدہ ہے اور کفران نعمت اور ناشکری سے بچتے ہوئے جو ہے اس پر فوکس کرنے اور شکر گزار بندہ بننے کا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ جلہ وعالی نے ادا کیا ہے آپ اس پر راضی رہیں شاکر رہیں شاکر بن کر رہیں گے تو پھر اس شکر کی برکت کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جلہ وعالی وہ نو گھر جو آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں ہے اس شکر کی برکت سے اللہ جلہ وعالی آپ کو وہ بھی ادا فرما دے گا اگر آپ اس ایک پر فوکس کرتے رہیں گے غور کرتے رہیں گے اس سے لطفندوز ہوتے رہیں گے اور اس پر اللہ جلہ وعالی کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ کہ اس سے لطفندوز بھی ہوں گے دوسرا یہ کہ یہ محفوظ بھی رہے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جلہ وعالی وہ نائن ہاؤسز بھی آپ کو ادا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ تین فوائد ہیں اللہ جلہ وعالی کے شکر ادا کرنے گے اور تین نقصان ناشکری کے کیا ہیں کہ جو ہے آپ اس سے قبلت فندوز نہیں ہو پائیں گے اور بالآخر اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور جو نہیں ہے آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے محترم حبہ جو اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے سے عطا کیا ہوا ہے خوشی کو اسی میں تلاش کرنا ضروری ہے جو خوشی ہے نا خوشی کا انحصار ان مادی اشیاء پر نہیں ہوتا دیکھیں جو شخص چھوٹے گھر میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا وہ بڑے گھر میں کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے جو ہے اس میں خوشی کو تلاش کریں اللہ جللہ وآلہ وہ بھی عطا فرما دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے جو شخص سستی اور پرانی گاڑی میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا وہ نئی اور مہنگی گاڑی حاصل بھی کر لے اسے خوشی حاصل نہیں ہوں ایک مکان کا مالک اگر اس ایک مکان میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا تو دس مکانوں کا مالک بننے کے بعد بھی وہ کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہ ارمان اور خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا جو ہے اس پر کسرت سے شکر ادا کرتے رہیں ہر رات سونے سے قبل اس پر فوکس کریں اس پر غور کریں اور اس پر اللہ جلہ وآلہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس میں خوشی تلاش کرتے رہیں دیکھئے پھر اس شکر کے برکت سے اللہ جلہ وآلہ آپ کو وہ بھی ادا فرما دے گا جس کی آپ کے دل میں خواہشات ہیں اور محترمہ حبہ یہ زندگی آسان بنانے اور خوشحال زندگی گزارنے کا ایک ایسا آسان طریقہ ہے یہ سے انسان ہر قسم کی ٹینشن سے فری ہو جاتا ہے ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے فری ہو جاتا ہے یہ ایک کو دس بنانے کا آسان طریقہ ہے ایک گھر کے مالک کو دس گھروں کا مالک بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ نو گھروں پر غور کرے فوکس کرے اور گلے شکوے کرتا رہے اس کا نقصان کیا ہوگا جو ایک ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گا اس سے لطف بھی نہیں اٹھا پائے گا اور وہ نو گھر جو اس کی ملکیت میں نہیں ہیں وہ بھی کبھی نہیں ملیں گے لیکن اگر یہ اس ایک پر غور کرتا رہے اسی پر فوکس کرتا رہے اسی پر شکر ادا کرتا رہے تو اس سے لطف بھی اٹھائے گا یہ گھر محفوظ بھی رہے گا اور اللہ جل وعلا اس شکر کی برکت سے بلاخر اسے دس گروہ کا مالک بھی بنا دے گا دیکھیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک لاکھ پاؤنڈ ہے ایک لاکھ ڈالرز ہیں یا ایک لاکھ روپیہ ہے اور آپ جاتے ہیں کہ آپ ایک کروڑ روپے کے مالک بن جائے تو نائنٹی نائن ہنڈر تھاؤزن اس نینانوے لاکھ کے نہ ہونے پر گلے شکوے نہ کریں بس اس ایک لاکھ پر شکر ادا کرتے رہیں آپ اس ایک لاکھ سے لطف اندوز بھی ہوں گے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور اس ایک لاکھ پر کسرت سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر دیکھیں شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا اس ایک لاکھ کو ایک کروڑ میں کیسے بدل دیتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسا آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ٹینشن فری زندگی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ٹینشن فری زندگی گزاریں ریلاکس انجوئی ار لائف